جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے فرما دیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ یہ وہ نام ہے جس طرح حسن و حسین کا نام اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر ان دونوں شخصیات تک کسی کا نام حسن نہیں کسی کا نام حسین نہیں تو جب حسن متولد ہوئے پیدا ہوئے اور جب حسین متولد پیدا ہوئے تو اللہ جل مجدہو نے ان دونوں کے نام کو جنت سے برامت کر کے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا آپ کے ان دونوں نور نظر کے نام میں نے آسمانوں میں جنت میں آویزہ کر رکھے تھے کہ جب ان کا وجود مسعود دنیا پر ظاہر ہوگا تو ایک کا نام حسن رکھا جائے گا اور دوسرے کا نام حسین رکھا جائے گا بے اینی ہی اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی انما سمیت میں نے خود نام نہیں رکھا انما سمیت بلکہ اس کا نام آسمانوں میں فاطمہ رکھا گیا اور فاطمہ کا مطلب یہ ہے جس کو آگ سے الگ کر دیا گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام آسمانوں پر فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اسے جہانم سے دور رکھا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے وہ محبیہ اور جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے خدا ان کو بھی جہانم سے دور رکھ دے گا